بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت میں ایک مکعی کے فیلڈ کے پاس کھڑا ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا پولینیشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ چھلی کے اندر دانہ بن چکا ہے مگر ابھی یہ بلکل دودھی حالت میں یہ دیکھیں سے میں دباتا ہوں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے پتلا سا دور نکلتا ہے اس سٹیج پر فصل کو پانی کی کمی نہیں آنی چاہیے یعنی تجویز تو یہ کیا جاتا ہے کہ کھیلیوں میں ہر وقت وطر رہے کوئی تھوڑا بہت پانی بلکل درمیان میں بے شک کھڑا بھی رہے تو کچھ نہیں ہوتا تو یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں آپ یہ کھیلیاں سوکی پڑی ہیں تو اگر اس سٹیج پر یعنی چوتھے دن پانچوے دن پانی لگانا پڑتا ہے تو اگر اس طرح کا پانی لگائیں گے آپ اس میں وقفہ زیادہ رکھیں گے تو یہ جو دانیں تیار ہوئے ہوئے ہیں یہ جلدی ان کا دودھ گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دانیں پچک جاتے ہیں اور ان کا پورا وزن ہمیں نہیں ملتا تو اس سٹیج پر بھی اگر آپ کی مکعی ہو جب تک ان دانوں کے اندر دودھیا پان موجود ہے آپ نے زمین کو وطر حالت میں رکھنا ہے تاکہ پانی کی کمی سے متاثر ہو کر اس کے دانیں پچک نہ جائیں اور آپ کی پیداوار متاثر نہ ہو اچھا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جگہ پر ابھی اس سٹیج پر مکعی نہیں پہنچی یہ ذرا جلائی کی کاشت ہے اگر تیہا تھوڑی بہت تو اس سے کیا ہوتا ہے پولینیشن کسی حد تک ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ درمیان کے اندر جو ہے یہاں پر دانوں کی کمی ہے یہ اوپر والی سائیڈ پر بھی پولینیشن نہیں ہوئی پراپر اور اس کے لئے میں آپ کو اور دکھاؤں کہ جہاں اوپر بھرپور پولینیشن ہوتی ہے تو یہ مکمل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے بال جو ہے ان کا کلر ٹرن ہو چکا ہے یہ ابھی دیکھیں ابھی پارشل پولینیشن ہوئی ہے مکمل نہیں ہوئی کچھ بال ابھی تک سبز ہے اور جہاں پر پولینیشن صحیح نہیں ہوتی اس کے بال بڑھتے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ کب پولینیشن ہو جائے تو جن دوستوں کے کھیت کے اندر چھوٹے سے تھوڑے تھوڑے بال نظر آتے ہیں اور فوراں ان کا کلر پل پل ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہاں پر بڑی ایفیشنٹ قسم کی پولینیشن ہوئی ہے اور چھلیاں فل ہوں گی اور جہاں پر بڑے لمبے لمبے بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں ابھی کچھ سبز ہوتے ہیں اور کچھ کا رنگ تبدیل ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا مطلب ہے پولینیشن متاثر ہوئی ہے تو زیادہ تر تو ایشو بنتا ہے یہ والی مکعی میں گرمی کا اس سے جو ہے وہ پولینیشن متاثر ہوتی اس کے علاوہ اگر آپ کی زمین کے اندر بوران کی کمی اور آپ نے بوران کا استعمال نہ کیا ہو تب بھی یہ والی سیچویشن سامنے آتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے لیکن اگر اس سٹیج پر آپ کی مکعی پہنچ چکی ہے تو اب آپ نے کوئی خاد استعمال نہیں کرنی بے شک وہ بوران ہے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی صرف اس کو تر و تر حالت میں رکھنا ہے یعنی چوتھے پانچوے دینا آپ نے ہلکہ ہلکہ پانی لگاتے رہنا ہے بھارکے بھی نہیں لگانا ہلکہ ہلکہ پانی لگانا ہے تاکہ فصل گر نہ جائے اور اس سے کیا ہوگا بھرائی مکمل ہوگی اور نیکس سیزن میں جب بھی آپ پھر کاش کریں تو ان چیزوں کا خیار رکھیں کہ پٹاش کا بھی استعمال کریں زنگ کا بھی استعمال کریں اور براہن کا بھی استعمال کریں